دعوت ہو ایمان کی کہ وہ مانے اللہ کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے مانے رسول کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے مانے آخرت کو جیسا کہ ماننے کا حق ہے یہ یقین والا ایمان حاصل ہو جائے یا تھوڑا سا آپ کو شد مانیے ہوگی یہ تو ہمیں حاصل ہے تو برا نہ مانیے حقیقت کیا ہے کہ ہمیں یقین والا ایمان حاصل نہیں ہے اقرارم باللسان والا ایمان حاصل ہے ایمان مجمل کی تعریف آپ نے یاد کی ہوگی بچپن میں آمن تو باللہ ہے کما ہوا بے اسمائے ہی وصفات ہی وقبل تو جمعہ احکام ہی اقرار باللسان و تصدیق بالقلب اقرار باللسان سے ایک آدمی مسلمان بن جاتا ہے تصدیق بالقلب سے مومن بن جاتا ہے جب دل میں یقین بن جاتا ہے اگر ہم اپنے گریبانوں میں جھانکے وہ یقین نہیں ہے کیا یقین ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اگر یقین ہوتا تو ہم اسے بیٹنائی برکتے اسے سمجھنے کے لئے عربی زبان نہ سیکھتے اس کو دن اور رات کے عقات میں تلاوت نہ کرتے اس کے گہرائیوں کے اندر ہوتا زمین نہ کرتے یقین اگر ہوتا یقین نہیں ہے یقین پیدا کر ہے نادا یقین سے ہاتھ آتی ہے وہ درویشی کے جس کے سامنے جھکتی ہے فکر پوری یقین بہت بڑی شئے ہے بہت بڑی شئے ہے بہت بڑی شئے ہے لیکن یہ کہ اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے اور اس کا ممبا اور سرچشمہ یہ قرآن مجید اللہ زفرہی خان کا شید ہے بڑا پیارا وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئے دکان فلسفہ سے جونے سے عاقل کو یہ قرآن کے سیفاروں قرآن کے سیفاروں نغوتہ سنی کرو تدپر کرو افلا یتدبرون القرآن اما لا قرو من اقفالوها تو دل میں یقین پیدا ہو اچھا اس یقین کی علامت کیا ہوگی کہ اتنی پیدا ہوگیا ہے یقین کی علامت عمل شریعت کے جس حصے پر آپ عمل کر سکتے ہیں چاہے مشکل ہو تکلیف آئے فاقہ آ جائے لیکن کر سکتے ہیں اس پر عمل لازم ہے کرنا وہ حصہ جس پر آپ عمل نہیں کر سکتے میں یا آپ چور کا ہاتھ نہیں کار سکتے جب تک کہ نظام نہ بدلے قانون نہ بدلے میں یا آپ یا ہم سب مل کر بھی یہاں کسی ذانی کو رجم نہیں کر سکتے جب تک کہ قانون نہ بدلے اور عدالتی نظام کے تحت جہل کا فیصلہ نہ ہو ان چیزوں کو تو ہم نہیں کر سکتے لیکن جو کام ہم کر سکتے ہیں سود سے براہراش تو منوث نہ ہو اپنے گھروں میں پردہ تو قائم کرے اپنی معاش میں سے حرام شہ تو نکال دے فرائز تو ادا کرے نماز روضہ حجزکات یعنی دین کے جس حکم پر ہم عمل کر سکتے ہو چاہے اگر آپ شریف پردہ نافذ کریں گے لوگ کہیں گے دقیانوسی ہیں یہ اگلے وقتوں کی ہیں یہ لوگ انہیں کچھ نہ کہو آپ کا سوشل بائیکارٹ بھی ہو سکتا ہے آپ کو اپنے بچوں کے رشتوں کے لالے پڑ سکتے ہیں ان کے ہاں کون یہ لوگ جو ہیں یہ تو ان کے آپ شریف پردہ یہ سارا کچھ ہوگا لیکن کر سکتے ہیں آپ کوئی قانون نہیں بنا ہے اس ملک میں کہ عورت برقہ نہ پہنے کسی نے قانون بنایا پھر اگر اتارا تو کس نے اتارا خود اتارا نا ہم نے جس کے پاس دو پیسے ہو گیا اس نے سمجھا کہ برقہ تو شاید صرف غربت کی علامت تھی اب دو پیسے میرے پاس ہو گیا برقہ اتار دیا چادر آگئی پھر چادر اتنی دوپٹہ رہ گیا وہ دوپٹہ بھی صرف رسیم اندر گرے کے اندر پڑ گیا اللہ اللہ خیر صلی اللہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے کون کر رہا ہے اتار ترکی کے اندر تو قانون ان کر آیا گیا ہے یہاں تو کس نے قانون ان نہیں کر آیا یہاں تو ہم خود کر رہے ہیں تو پہلا مرحلہ جو ہے ایمان یقین والا اس کا ثبوت یہ ہوگا کہ شریعت کے جنہ کام پر عمل کیا جا سکتا ہے ان پر لازم ان کیا جا اگر یہ بھی نہیں ہے تو گھر بیٹھ ہی پھر اسلام کا نام نہ لیجے اسلام کی غلبے کی جند و جود کا دعویٰ نہ کیجے اسلام کو بدنام نہ کیجے اس لیے کہ اگر اپنی ذاتی عمل کیے بغیر آپ یہ کریں گے تو آپ اسلام کو بدنام نہ کریں